اسلام علیکم ویڈی 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 ویڈیو یا اپنی بات کہنے کے لیے کال کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو واتس اپ نمبر بھی ڈسپلے ہو رہا ہے اس پر آپ میسج کیجئے گا نمبر ہے 035 440 778 آج ہم نے جس پولیسنگ ڈسٹرک سے پولیس آفیسر کو بلایا ہے ہی سینئر پولیس آفیسر ایس پی ہیں آسف احمد صاحب سائٹ کو یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اور سائٹ کے حوالے سے یعنی سائٹ ٹاؤن کے حوالے سے کراچی میں میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ ایک انڈسٹریل ایریا ہے سائٹ کا جو سب سے زیادہ اس میں ہم کہیں گے کہ سائٹ کے علاقے میں it constitutes the most اس کے علاوہ مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی یہاں پر رہتے ہیں اس ٹاؤن کو اگر ہم دیکھیں سائٹ ٹاؤن کو اگر میں اس کا ذکر کروں تو اس میں اور یا پولیسنگ کے طور پر بھی کرلوں تو بنارس کالونی فرانٹیا کالونی کا کچھ حصہ آتا ہے بوانی چاولی اس میں آتا ہے میٹروول کا ایریا اس کے اندر آتا ہے جہان آباد کا ایریا اسی میں ہے پاک کالونی اس میں ہے اور اول گولیمار کا بھی کچھ حصہ اسی پولیسنگ ڈسٹریٹ میں شامل ہے ویسے اگر میں سائٹ کا ذکر کرتی چاہوں تو شمال میں اس کے گڑاب ٹاؤن سے لگتا ہے یہ لیاکت آباد اور نورت نازم آباد مشرق کی طرف اس کے ہیں جبکہ اگر ہم جنوب کا ذکر کریں تو لیاری اور صدر اس سے لگتے ہیں یہ سائٹ کا وہ علاقہ ہے کہ اگر میں کرائم کا ذکر کروں تو یہاں پر بھی ظاہر ہے سٹریٹ کرائم جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں سائٹ میں بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے سپیشلی دو ہزار سترہ کے رمضان میں جب ہم نے دیکھا کہ پولیس والوں پر بھی اٹاک ہوا جو کہ افطار کے لیے وہاں پر ایک ہوتیل سائٹ پر بیٹھے ہوئے تھے دوسری طرف یہاں پر دہشتگردی کے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں سی ٹی ڈی کی بھی کئی کاروائیاں اسی علاقے میں ہوئی ہیں جہاں انہوں نے بینڈ تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں یا دہشتگرد ہوں وہ بھی پکڑے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بھتہ خوری کے واقعات بھی ادھر آئے نظر کیونکہ ظاہر ہے یہ انڈسٹریل ایریا ہے بزنس ہب ہے سو آج ہم بات کر رہے ہیں آصف احمد صاحب سے بہت شکریہ کہ آج کی پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے کچھ کرائم تو ہم نے آپ کو بتا دیا ہے لیکن ظاہر ہے آپریشن کے بعد سے جس طرح پورے کراچی میں گراف گرنے کی بات کی جاتی ہے جس میں کیڈناپنگ فور رانسوم ایکسٹورشن یہ سارے معاملات بہت حد تک کم ہوئے ہیں کئی تو بلکل یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو زیرو پر چلے گئی ہیں بہت سٹریٹ کرائم کا گراف اوپر سے اوپر گیا ہے سو سائٹ میں اس وقت سب سے زیادہ کرائم آپ کیا دیکھتے ہیں سائٹ میں اس وقت جس طرح سے پورے کراچی میں ایک سٹریٹ کرائم کا ایشیو رہتا ہے وہ ہمارے پاس بھی سائٹ میں بھی سٹریٹ کرائم کا جو ایشیو ہے لیکن یہ پچھلے سالوں کی نسبت جو نا وہ تھوڑا سا کم بھی ہوا ہے اچھا کیونکہ یہ ایک مین حب ہے اور یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کے انٹر کنیکٹنگ ہے نازم آباد گل بائی اور مختلف جو حصے ہیں وہ کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہاں پہ ٹریفک کا پریشر ہوئے وہ بھی زیادہ ہوتا ہے یہاں پہ مومنٹ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ سٹریٹ کرائم کے جو ہارڈ سپارٹ ہیں وہ دن میں زیادہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یا رات گئے یہ سٹریٹ کرائم کے جو ہارڈ سپارٹ ہیں وہ ہمارے پاس شام کو چار بجے سے لے کے رات نو بجے تک شام چار سے شام چار بجے سے نو بجے تک اور صبح کے وقت اگر آپ دیکھیں گے تو وہ آٹھ سے دس بجے تک رہیں گے جس وقت بیک ٹرافک آورز میں بیک جس طرف جس طرف لیبر جو ہے وہ سائٹ ایریا کے طرف آ رہی ہو یا پھر جو نہ وہ لوگ یا لیبر اپنی مومنٹ جو ہے وہ سائٹ ایریا سے ٹورس سٹی کر رہے ہیں تو اس میں جو اسٹیٹ ایوینیو روڈ ہے وہ سب سے زیادہ جو نہ امپارٹنٹ ہوتا ہے اور اس کا جو فوکس بھی پولیس کا سب سے زیادہ اسٹیٹ ایوینیو روڈ ہوتا ہے جو کہ فرام گل بائی ٹو حبی بینک چوک جو نازم آباد کی طرف جو ابزالتہ فلائیوور جو ڈراپ ہوتا ہے وہاں پہ ہمارا ہوتا ہے اچھا تو یہاں پر یہ آپ کی کانسنٹریشن اس پہ زیادہ ہے تو کانسنٹریشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کی نفری زیادہ یہاں پر لگی ہے یا یہاں پر کیمرے خاص طور سے انسٹال کیے گئے ہیں کیمرے بھی ہیں اس میں جس طرح سے سٹیڈ اسٹی گورنمنٹ کے کیمرے ہیں اس میں کلیپڈیشن سائٹ ایسوسیشن کی بہت زیادہ ہے جس کی منٹرنگ سائٹ اسسیشن کی آفیس میں بھی ہوتی ہے اچھا تھرور آوٹ 24 آورز وہاں پہ پولیس کے بھی جوان ہوتے ہیں رینجرز کے بھی جوان ہوتے ہیں وائلیس بھی ہوتا ہے ان کیس اگر وہ کہیں پہ ایسی کوئی مومنٹ دیکھتے ہیں تو وہ فل فور بتاتے ہیں اپنے کنٹرول کو کنٹرول سے جو نہ مباعث کو حد آتی ہے اور مباعث وہاں پہ موب کرتی ہیں آپ نے کہا کہ سٹریٹ کرائم قدرے کم ہوا ہے اچھا اور کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ سٹیٹ ایونیو روڈ انسپیشلی ان پیک آواز میں آٹھ سے دس اور دوپہر میں چار بجے سے لے کے رات نو بجے تک اور اس کو منٹرنگ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ سی سی ٹی وی کیمراز بھی ہیں آپ کی نفری بھی ہوتی ہے رینجز کے اہلکار بھی ہیں سو کتنے آپ لوگوں نے اب تک میں کہوں کیونکہ سٹریٹ کرائم ہوتے ہوئے بلکل ریڈ ہینڈ پکڑ لیے ہیں یہ کافی سارے ایسے جو ہیں وہ پچھلے ابھی اگر ہم بات کریں تو پچھلے دو ماہ میں دو اس طرح کے جو نا وہ انسیڈنٹ ہوئے ہیں جہاں پہ ایک ڈاکو ہلاک ہوا تھا یہ میں دو ماہ کے بات بتا رہا ہوں پچھلے دو ماہ کے اور ایک ڈاکو جو ہے وہ زخمی ہوا تھا یہ ریڈ ہینڈڈ جو نا واقع ہوا تھا یہ بلکل افضال تھا فلائی اوور اور حبی بینک چورنگی کے پاس ہوا تھا اچھا تو یہ ہم ہمہ وقت جو نا وہ تیار ہوتے ہیں ایسا نہیں کہ لیکسٹی ہوتی ہے کبھی کبھار یقین ان ڈیوٹیز کچھ ڈیفرنٹ لگ جاتی ہیں لیکن جو نا پولیس یہاں پہ موجود رہتی ہے پیک آورز پہ اسپیشلی فوکس ہوتا ہے تاکہ ہم جو کراچی کے وہاں میں بالخصوص اور جو پاکستان کے وہاں میں ان کو ایک سینس دیں کہ وہ دیار پروٹیکٹیڈ ہی ہے اچھا ایک تو آپ نے بتایا کہ سٹریٹ پرائم ظاہر ہے اروج پر ہے اس کے علاوہ کس قسم کی کرائم کی نویت ہے اور یہ بھی فرمائیے گا کہ ایک تو انڈسٹریل حب ظاہر ہے لیکن وہاں جو کمیونٹیز رہتی ہیں کچھے پکے لاکے جن کو جو کہ اب کراچی کا ایک خاصہ بنتے جا رہے ہیں وہاں پہ کس قسم کی کرائمز آپ نے زیادہ دیکھے ہیں پہلے تو تھوڑا سا میں تو تصریح کرتا چلوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اسٹریٹ کرائم قدرے کم ہوا ہے تھوڑا سا جس طرح آپ نے کہا یہ جو کچھی پکی آبادیز ہیں اس میں یہ میں آپ کو بتا تھا چلوں کہ جو سائٹ اے اور سائٹ بی کا ایریا ہے میٹرو بل تو قدرے ایک اسٹیبلش آبادی ہے لیکن وہاں پہ ایک پتھان کالونی ایریا ہے پتھان کالونی جو ہے سائٹ اے تھانا ہمارا پاس آتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایک طرح سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کچھی پکی آبادی ہم اس کو ڈکلیئر کر سکتے ہیں اسی طرح سے تھوڑا سا جو ہے نا گولی اور گولی مار حالانکہ بہت پرانا علاقہ ہے لیکن اس طرح سے اسٹیبلش نہیں ہے جس طرح سے اسٹیبلش کچھ دوسرے ایریاز ہیں اسی طرح سے ہارون آباد رشید آباد جہاں پہ جو نا لیبر کلاس ہماری جو نا وہ قدرے زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ جو ایک انسیڈنٹس کبھی کبھار چولی چکاری کے گھروں کے اندر انسیڈنٹ ہوتے ہیں اور دوسرا جو وہاں پہ ایشو جو پچھلے دنوں جو ہم نے دیکھا تھا وہ تھا پتھان کالونی کے اندر آنر کلنگ کا آنر کلنگ کا تو آنر کلنگ کے بھی کچھ انسیڈنٹس ہوئے وہاں پہ پچھلے جو ایک سال میں کبھی کن تین ایسی انسیڈنٹ ہوئے لیکن پولیس نے بروقت کاروائی کر کے جو ملوث ملزمانت ان کو بھی گرفتار کر لیا تو بچوں کی گمشدگی کے حوالے سے کیا کہیں گے سیریا میں بچوں کی گمشدگی بلکل یہاں پہ ہمیں ایشو رہتا ہے اور بروقت کاروائی بھی ہوتی ہے اسی طرح سے میں بلکل آپ کو پوائنٹ آف کرنا چاہتا میرے علاقے میں تو اس طرح کی رپورٹ نہیں ہوئی پچھلے دنوں میں لیکن بلدیا جو ہے وہاں پہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا اتہار ٹاؤن تھانا ہے بلکل ہمارا ایشو رہتا ہے تو وہاں پہ تین بچوں کی گمشدگی جس میں دو چھوٹی بچیاں تھی اور ایک بچہ تھا تو اچانک ان کے والدین آئے کہ جی کہاں گئے پھر پولیس نے اور ان کے جو وہاں کے لوگ سب نے اپنی افرڈ کی اور وہ سعیدہ بات تھانے کے پاس ایک ایدھی کے جو نہ وہ ہوم ہے ایدھی کے آفیس ہے وہاں سے وہ ملے تو اس میں ایدھی کی جو آفیس ہے ان کا رول بہت قابل ستائش اور پولیس نے بھی جو اپنی پوری افرڈ کر کے ان لوگوں کو ساتھ کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کے تھوڑا سا ایشوز آ رہے ہیں ان کی گمشدگی وہ ایک تھوڑا سا رائز ہوا ہوا ہے ڈرگس کے حوالے سے کیا کہیں گے ڈرگس یقیناً جو ہے ڈرگس کا ایشو کافی قدری حد بہت حد تک جو نہ ہم نے کس کو جو نہ وہ کور اپ کر لیا ہے پہلے جب تھوڑے سے حالات کراچی شہر کے تھوڑے سے یقیناً تھوڑے سے جب ڈاؤن تھے یا اتنے اچھے نہیں تھے تو ڈرگس کا ایک میننس جو تھا وہ پورے شہر میں پھیلاوا تھا لیکن اب جو ہے وہ ڈرگس کے این کنٹرول میں ہیں اکا دوکا کوئی ایسی چیزیں ہوں تو وہ اس میں بھی پولیس فل فور ریئیشن کرتی ہے کتنی نفری ہے اس ایریا میں آپ لوگوں کے پاس اس وقت چار سو کے لگ بگ نفری ہے چار سو ان میں سے ظاہر ہے وہ بھی ہیں جو تھانوں میں ہیں بلکل تھانوں میں بھی آپس میں بھی اور موبائلز کی تعداد آپ کے پاس لانے موبائلز کی تعداد تقریباً جنہوں پندرہ ہو جائے گی پندرہ اور کتنے آپ لوگوں کی تھانے ہیں اس میں چار تھانے سائٹ وہ سائٹ اے اور سائٹ بی پاک کالونی اور شیر شاہ شیر شاہ پاک کالونی سائٹ اے سائٹ بی تھانے ہیں پندرہ موبائلز جہے وہ پولیس کی ہیں یہاں پر اس ایریا میں اور چار سو کے قریب تقریباً نفری ہے ہمارے ساتھ ہیں آسف احمد صاحب ایس پی ہیں سائٹ کے اگر آپ کی کوئی شکایات ہیں اور یہ اگر سائٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہوں لیکن کراچی شہر سے ریلیٹڈ ہوں بکوز پولیس کا ایک سینٹرلائز نظام ہے یہ اپنے ان تمام لوگوں سے ان آفیسز کو کانٹاک کر کے آپ کی شکایت ضرور پہنچائیں گے لیکس سی ہوسو نیرویتا سلام علیکم والی مسلم جی کون سب بات کریں میں ظلفکار بات کر رہا ہوں کراچی سے جی ظلفکار صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا مجھے پوچھا تھا ایس پی ساتھ سے کہ یہ ہمیں پولیس والے روکتے ہیں موٹر سائیکل پر اکیتنا گاڑی کے کاغذات دکھاؤ یہ دکھاؤ لگائیشنز دکھاؤ یہ کرافک پولیس کا کام ہے یا دوسری پولیس کا کام ہے نو ہفتے ہو گئے ہیں ویسے اس سوال کو اور ہر بار کوئی نہ کوئی نیا شخص جو ہے وہ ہمیں فون کر کے یہ سوال ضرور پوچھتا ہے اس کا جواب نامے ہیں لیکن پھر بھی میں چاہوں گی ایس پی صاحب خود آپ کو بتا ہے پولیس کے وردی میں آ کر آپ کو لوٹا گیا لوٹا گیا بلکل پشٹل نکالا گیا مجھ سے موبیل پیسے ہم لوگ پانچ بندے تھے سب کچھ لے کر ادھری سے وہ لوگ روانہ ہو چکے ہیں اور یہ کہاں ہوا تھا کس جنگے ہوا تھا کائد آزم کے مزار سے اوپر پول جاتا ہے پیچھے کوئی کالیج ہے میں تو کوئٹر میں رہنے والا ہوں صحیح کوئی بیج لگا ہوا تھا اس پولیس کی وردی پہ جیسے ناموں کے بیج لگے پہ ہوتے ہیں بلکل بیج لگے ہوئے تھے نام میں نہیں پڑھ سکا میں انپڑ بندہ تھا ایک اولدار تھا اور ان کے ساتھ دو سپائی تھے چیک ہے اور کسی موٹر سائیکل پہ تھے پیدل مطبع آپ کو روکا کس طرح سے ہوا یہ یہ بھی فرمائیے کہ نا ہم لوگ تین بندے تھے میں پھر ادھر سے باگا ان سے ہم لوگ جب میں باگا ان سے وہ پوچھے بلتے ہیں گولی مار رہی میں نے بولا گولی لگے میں ادھر کے رینجرس کو ٹھوٹھوں نہیں یہ فرمائے کہ وہ کیا موٹر سائیکل پر تھے وہ کسی گاڑی میں تھے کسی پولیس کی موبائل میں تھے یا سڑک پر کھڑے ہوئے تھے یہ میڈم پیچھے سیڈ پر کھڑے ہوئے تھے کہ ویرانہ سا تھا ادھر جو ویرانہ تھا درخت تھے پاس میں کوئی مردسہ بھی ہے بالکل سامنے نا ادھر سے وہ آئے پاس کھڑے ہوئے تھے آئے پسٹل نکالا وردی نے تھے سہی بات نہیں کہ سب شمال نکالو لے کر گے اور دوسرے میرے یار کو تھپڑے بھی مارے اوکی تھانکیو سو مچ آپ نے ایم شور کے کمپلین اس حوالے سے کسی کو بھی نہیں کی ہوگی لیٹس سی ہوزو نایویدس اللہ السلام علیکم اللہ السلام علیکم والیکم السلام جی میڈم محسن بات کرو کراچی سے کیسی ہے آپ کی میں بالکل ٹھیک ٹھیک فرمائیے محسن جی میڈم میں بات کرنا چاہتا تھا کمپلین ریجسٹریشن سینٹر بھی معاملات ہیں کاغذ اگرہ گھوم ہو جاتے ہیں ان کی ریجسٹریشن کروائے برکل ٹھیک ہے ہم لوگ صبح ڈیوٹی والے تقریباً آپ کو پتا ہے جتنے بھی لوگ ہیں موسٹلی وہ جوب 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 ریلیٹیڈ پیپل ہیں ٹھیک ہے اور ہم لوگ صبح کو آفیس چھوڑ کر ان کیلئے صبح نو بجے جو ہے نا کمپلین ریجسٹریشن سینٹر میں پہنچتے ہیں اب ملیر کمپلین ریجسٹریشن سینٹر جو ہے ڈی سی آفیس کے اندر ہے جو اس کا حال دیکھیں کہ صبح گیارہ بجے تک تو یہ لوگ پہنچتے نہیں یہ وہاں پر آپ جائیں گے سوہ نو بجے آپ نو بجے پہنچے آپ پہلے نو بجے تو آفیس کھلے گا جھاڑو لگے گا اور وہاں پر سارے لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ تو گیارہ بجے سے پہلے آتی نہیں I mean what is this آپ عوام سے آپ عوام سے ایک چیز ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عوام آپ کے ساتھ جو ہے نو وہ کوپریٹ کرے ہم ریجسٹریشن کروائیں دہشتگردی ہے ملک میں لیکن آپ کے عملے کا یہ حال ہے کہ جہاں پر پبلک ڈیلنگ ہے اور لوگ اپنے آفیسز کو چھوڑ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں بلکل تو یہ پولیس کمپلین سینٹر کی بات کی ہے آپ نے ملیر میں جی 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 جو ریجسٹریشن سینٹر ہے نا جو جہاں پر آپ نے قائدارک ریجسٹریشن ہوں یہ کوئی چیز موبائل ہو یہ ضرور ہم جو ہے forward کر دیتے ہیں آسف احمد صاحب جو ہے وہاں پر متعلق آئدارے سے ذرا معلوم تو کریں کہ کون سے پولیس والے ہیں جو اتنی دیر سے آتے ہیں let's see who's on air with us جی السلام علیکم السلام علیکم کون سا بات کر رہے ہیں السلام علیکم جی والیکم سلام اپنے ٹی وی کا وولیوں پہلے بند کیجئے بھائی اور اس کے بعد سوال کریں جی میڈم آمان کرتا میڈم میرا کوئسن یہ ہے کہ ایسی صاحب ہالو یہ کر دیئے ایسی صاحب سے میرا کوئسن یہ ہے کہ اکثر جو ناکے لگے ہوتے ہیں جی اس پر جو پبلک کو پبلک کو روکتی ہیں لیکن یہ وکلا آزراہ تھا ان کو اکثر ان کی ناکھوں کی کلاشی نہیں لی جاتی ہیں انہیں دیتے ہیں چھوڑ دیے جاتا ہے یہ کیا سلام ہے اچھا وکلا کو نہیں چیک کرتے اور آپ سب لوگوں کو کرتے ہیں thank you so much let me first take answers from آصف صاحب before we move on to other callers ظلفقار صاحب نے جو سوال کیا وہ بہت سے لوگوں کا سوال ہے کہ کیا پولیس مجاز ہے کہ وہ روک کر کے اور لائسنس کاغذات گاڑی کے چیک کریں اس میں یہ میں آپ کو ارس کرتا چلوں کہ جب ناکے لگتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ٹریفک اور پولیس جنا کٹھے ہی جنا وہ چیکنگ پہ کریں جب ٹریفک پولیس اور پولیس کٹھے ہوتی ہے تو وہ یقین ان پر گاڑی کے کاغذات بھی چیک ہوتے ہیں وہ بندوں کی بھی فیزیکل سرچ ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس ٹریٹ کریم جو نارمل ہی ہوتا ہے وہ زیادہ موڈ سائکل پہ ہوتا ہے ایک چیز بتائیں کہ آصف صاحب کہ اگر ٹرافک پولیس کے ساتھ آپ کوڈنیٹ کر کے کر رہے ہیں راتوں کو بھی روکا جاتا ہے نا تو اس وقت وہ بھی کوپیٹ کریں ہمارے ساتھ کیونکہ فیزیکل سرچ میں صرف جو نارم تاکہ ایک انسیڈنٹ ایک انسیڈنٹس کو کم سے کم لے جائیں اس کو اس ٹریٹ کرنے کے آصف صاحب فیزیکل سرچ تو کی بات ہم نے سمجھ لی لیکن وہ کاغذات لائسنس لائسنس وہ کترے تھوڑے سا جو نارم ان کو بروقت بتایا بھی جاتا ہے اور سمجھائے بھی جاتا ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے اگر ٹریفک پولیس نہ ہو تو آپ تھوڑا سا اس کو ہوئے کریں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تو وہ پولیس والوں سے کچھ کہہ نہیں سکتے ڈرتے ہیں زائر ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے دھمکی اور یہ کہ ہم یہ کر دیں لیکن اس میں یہ ہے کہ جو نا وہ سینئر افسران کے آفیسز کھلے ہیں ڈی ایس پی صاحب آنے ایس پی صاحب آنے ایس ایس پی صاحب آنے وہ اپنی کمپیرن ہوا ہوتا ہے پولیس کی وردی کا استعمال ہے یا یہ پولیس والے ہی ہوں گے جو نا یہ دیکھیں یہ پچھلے دنوں بھی ایک شہرہ فیصل پہ گینگ جو نا وہ بسٹو آتا جس میں پولیس کی وردیوں میں جو لوگ آتے تھے ائرپورٹ سے ان کو صبح صویرے اللہ صبح کو لٹا جاتا تھا تو یہ ایک پولیس کے کام تو نہیں ہو سکتا ایک بات بتائیے یہ پولیس کی وردی اتنی آرام سے بک رہی ہیں شہر میں ابھی تک پولیس کیوں نہیں اس بات پر فوکس کرتے کہ صدر میں جائیں تو آرام سے حاصل کر لیں ایمپریس مارکٹ والی سائٹ پہ جائیں وہاں سے حاصل کر لیں یہ کچھ جگہوں پہ کوشش کی گئی ہے کہ ان کو جو نا وہ ریگلرائز کرایا جائے ان شاپس کو بہت حد تک ابھی تک کوشش ہے اتنے اتنے بڑے واقعات ہو گئے نہیں اس میں کامیابی بھی کافی حد تک ہوئی ہے لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ وردی شاید یہ جہاں سے نہ بھی ملتی ہو کراچی سے لیکن کسی نہیں نہیں میں نے تو اس پہ پورا پروگرام کیا ہے جا کر بڑے آرام سے مل جاتی ہے تو اس میں انشاءاللہ جو نا وہ اس کو مزید اس کو فوکس کرتے ہیں تاکہ کم از کم کراچی اور سندھ کے لیول پہ ہم اس کو جو نا وہ بلکل کٹی نہیں کریں پولیس کی وردی اے ایس ایف رینجر کی وردی آرمی کی ساری بکھ رہے ہیں بہت مزید ابھی یہ ہے کہ بدہ اوٹ کار جو ہے وہ سب پابندی ہے کہ وہ کسی کو بھی جو نہ اپنے آئی تینک آپ کے ہائی اپس کو یہ پتا ہونا چاہیے جب ہم ہمیں بھی پتا ہے ہم دکھا بھی چکے ہیں اپنی سکرین پر کہ کراچی شہر میں کہاں کہاں ملتی ہیں تو جب تک آپ اس کو کرٹیل نہیں کریں گے تو اب یہ تمیز نہیں کی جا سکتی آیا وہ پولیس والے تھے جو لوٹ رہے تھے یا پھر پولیس کی وردی میں کرمینلز لیکن اس میں جو لائسنسی آفتہ لوگ ہیں ان کو بالکل سکتی سے پابندی ہے کہ وہ بگے کارڈ کے لائسنس والوں کے تو بات ہی آ رہا ہے وہ تو دھائرے نہیں دیں گے لیکن جو بے لائسنس سب کچھ ہو رہا ہے اس پر جب تک قدھن نہیں لگی گی یہ سب ہوتا رہے گا برے کا کہا جا رہا ہے لیکن جو ملیر کے حوالے سے انہوں نے کال کی محسن صاحب نے اور کہا کہ صبح جو ہے گیارہ بجے تک کمپلینٹ سینٹرز میں اگر کوئی نہیں آئے گا تو پھر کس طرح سے معاملات ہوں گے اگر اس کو کر سکیں مسئلہ ٹائمینگ کیا ہے ٹائمینگ تو صبح آٹھ سے نو بجے سے ہے گیارہ بجے تک کوئی نہ آئے گا اور اس کے بعد ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کراچی میں زیادہ لوگ جو ہے وہ جاب کرنے والے وہ کاروبار کرنے والے تو شام کو ہم اس کو پانچ بجے سے بھی ایکسٹینٹ کر لیں رات کو آٹھ نو بجے تک پہلے صبح آ جائیں تو اچھی بار رات کو بھی کر لیتے تاکہ ہم سب کیونکہ ہمارے جو مقصد ہے وہ عوام کی جو نا وہ کنویننس ہے لیکن عوام کی کنویننس کے علاوہ عوام کو کمپلینٹ کبھی بھی ہو سکتی ہے لیکن فلحال جو ان کی صوبہ کی ٹائمنگ اس کو فالو کرانے کے لیے آپ ضرور ملیر میں فون کرجے گا ملیر میں ویسے سب کچھ فنکشن کر رہا ہے بلکل بلکل کیونکہ وہ راہ انوار جب سے فراد ہوئے اس کے پاس لگتا ہے کہ شاید معاملات ملیر کے ٹھاپے آدیل چاندیو صاحب وہاں پہ ہیٹ کر رہے ہیں ملیر پولیس کو اور ساری چیزیں جناو اپنی جناو ڈیسپریٹ میں چل رہی ہیں اوکے we take a break here 343 00737 343 01904 پر کال کیجئے SP سائٹ آسف احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی جو شکایات ہیں آپ ریجسٹر کرائیے Welcome back ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آسف احمد صاحب SP سائٹ سے اور 343 01904 پر آپ کال کر سکتے ہیں 343 00737 اس پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں واتس ایپ پر برائی مہربانی صرف میسیج بھیجئے لوگوں کی میسیج آ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ جو کی کال کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ میسیجز بھی رہ جاتے ہیں کسی نے کمپلین کی ہے کہتے ہیں کہ رشوت لیتے ہیں سائٹ پولیس والے اب میرا سوال یہی ہے کہ بھائی کوئی واقعہ ہو تو آپ ضرور کوٹ کیجئے اسی سے پھر ہم چیزوں کو کیا ہے اور فیاض صاحب اگر آپ بتا دیتے کہ کس تھانے میں آپ کے ساتھ یہ ہوا تو زیادہ بہتر ہوتا اور ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو سوراب گوٹ والی سائیڈ ہے وہاں پر بچوں کا سکول بھی ہے کوئی موٹر ہے وہاں پر کسی شوروم کا انہوں نے نام دیا ہے نیر سوراب گوٹ جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ سجاد علی نے میسیج کیا کہ کراوسنگ بہت مشکل ہے سکول بھی ہے سامنے بچوں اور عورتوں کو بہت بریشانی ہے ای ٹھنگ وہ تو موٹر وی کا سیکشن ہے جو کہ بن رہا ہے بلکل سو یہ رشوت کے حوالے سے آپ کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زیرو آپ لوگ کی اکاؤنٹی بلیٹی تنی زبر دست ہے تھانوں میں اور ایسے چو کو بڑی اچھی طرح یہ علم ہوتا ہے کہ جب کوئی ایف آئی آر کٹوانے آیا ہے خواہ وہ اس تھانے میں موجود ہو یا نہ ہو رشوت کوئی نہیں لے گا کیا وہ یہ وسوک سے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں یہ جو نہ زیرو ٹالرنس والی سے پار کرپشن نہیں وہ تو ہے لیکن کیا وسوک سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر تھانے میں کسی قسم کی کوئی رشوت نہیں دی جاری دیکھیں یہ تو بلکل ہنڈرڈ پرسنٹ شور تو بندہ نہیں کہہ سکتا ہے کیونکہ جو کمپلینٹ آتی ہے اس پر سیویر ایکشن ہوتا ہے کمپلینٹ پر ایکشن سیویر ہوتا ہے اور یہ جو نہ ایک مائٹنگ سسٹم بھی ہے ویجلینس بھی ہے فرام آئی جی ٹورس آئی جی سے لے کے اس اس پی سائبان اس پی سائبان تک ایک ویجلینس سسٹم ہے کہیں پہ اگر کسی کو جو نہ وہ تھوڑا سے بھی ہو گئی اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی جو نہ مختلف انفارمیشن بھی جنریٹ ہوتی ہیں کوئی اسی کالی بھیڑے تو نہیں ہیں پولیس میں وہ انفارمیشن بھی ہم لک آفٹر کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ویجلینس سسٹم ہے یہ کس بیسس کی اوپر ہے مطلب کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کیا آپ کے جو آفیسز ہیں وہ کسی قسم کی رشوت نہیں لے رہے کوئی چائے پانی نہیں لے رہے تنگ نہیں کر رہے یہ کبھی کبھار جس طرح سے آپ لوگ اسٹرنگ آپریشن کرتے ہیں ہم لوگ بھی کبھی کبھار جو انا وہ ڈمی بندے بھی بھیج دیتے ہیں اور کبھی کبھار جو انا کچھ جنین لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا اپنا بندہ بھی ہوتا ہے جو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے کہیں پہ کوئی مس ہینلنگ تو نہیں ہو رہی تو جیسے اگر کوئی مس ہینلنگ ہوگی تو وہ اس میں جس طرح سے کل کا میں آپ کو واقعہ بتاتا چلوں کہ کل ایک بلکہ پرسوں رات کو ایک انسیڈنٹ ہوا تھا ایک لیبر تھا نوجوان تھا وہ آپ کو پتا بھی چلا ہوگا کہ اس کے ساتھ کوئی پولیس ہالون زیادتی کی میرے ہی ایریہ گا تھا پاک کالونی کا تو فل پور اس پر ایکشن ہوا ہے ڈی آجی صاحب نے ایس ایس پی صاحب نے میں نے اور اس کو ایس ایچو کو اس وقت وہاں سے موتل کر دیا گیا اور اس کو جنہا اس کے اخلاف انکویری شروع ہو گئی ہے اچھا یہ آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ایس ایچو لیول کی اوپر بہت زیادہ شکایات آتی ہیں اور آپ لوگ بھی جب سٹنگ آپریشن کرتے ہیں یا آپ لوگوں کو بھی پتا چلتا ہے کہ دیکھ لیول جہاں پر میکسیمم کرپشن ہو جاتی ہے سو یہ ایس ایچو لیول پی ایس پی کی ایڈر ہے پہلے تو یہ بتائیے نہیں ایس ایچو لیول پی ایس پی کی ایڈر نہیں یہ پی ایس پی کی ایڈر جو ہے وہ گریڈ سیونٹین آنورسٹیو ہوتا ہے جو کہ تھرو فیڈل پربلس کمیشن ایکزیم دے کے آتے ہیں ایس ایچو لیول جو ہوتا ہے جس طرح سے ٹھیک ہے تو پھر ایس ایچو اب تک کیوں نہیں صحیح ہو پا رہے ہیں کافی حد تک ان میں بہتری آئی بھی ہے اور اس میں جو نہ وہ وقتن فوقتن مختلف ہم ان کی جو ہومن ایمپرویمنٹ ان کے کورسز کروا کے ان کے ساتھ انٹریکشن بہتر کروا کے اور یہ بھی انسٹکشن سے کیمرے لگوا دیں آپ لوگ بھی جس طرح آپ نے ہرجے کے سی سی ٹی وی لگائے ہوئے ہیں وہ چاہے کام آئے نہ آئے اٹلیس اس ویسنٹی میں تو کام آجائے کچھ اگر آپ اچھے تھانے اور کچھ مختلف تھانوں کا وزٹ کریں ہلو جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم میرے سوال ہے ایسے سی ساتھ سے ابھی تو آپ نے سارے وہ آوانی سوالات شوگوں نے آوام کی شکایات آپ کوئیے مجھے ان پولیس ویسے رہا ماتا ہے دیشاروں اور ان کے بارے میں مجھ کچھ کہنا چاہوں گا اور ان کے پولیس چاہوں گا اس کی ویسرے کے لیے کیا کرتے ہیں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب یہ پولیس والے کسی پیوی آئی پی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں تو تب تی دوب میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کا جو سینئر اثر ہوتے ہیں وہ ان کے لیے کوئی خیال نہیں کرتے کوئی پانی کی کوئی کیا کوئی پرویجن نہیں ہوتا دوسرا تو ان کے پاس میرے خیال میں ایسے سی صاحب کے مطلب پندرہ موبائل ہیں تو ان کے پندرہ موبائل میں ان کو میرے خیال میں پورے کپورا ڈیزل بھی نہیں ملتا ہے دوسرا طریقہ سے اس کا ڈیزل پورا کرتا ہے دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے میرے بھائی یہ اس سی صاحب کو اھو ایسے سے بھی دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے اکٹیز طریقے سے کیونکہ اس کا میرے خیال میں پانچ لیٹر یا دس لیٹر ڈیزل چیزل ملتا ہے وہ کھوامیت گومنے کے لیے وہ تو اٹھوڑی چکر لگانے میں ہی خاتم جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پولیس ویڈفر کے لیے بھی کچھ یہ پیس کی اثر ہے اپنا حاصل صاحب بڑے ینگ نظر آ رہے ہیں انرجیٹی لگا رہا رہے ہیں اور آج کل اچھ بڑے انگیز صاحب میں بڑے اچھے 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 صاحب رہے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ پتہ نہیں ان کا شاید ہو سکتا ہے پولیس کا بھی تعلق رہا ہو لیکن نہیں بھی رہا تو یہ بات تو سچ ہے کہ وی آئی پی موومنٹس میں جب ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں تو شاید خیال نہیں رکھا جاتا پولیس والوں کا یہ بھی کہتے ہیں میں اس میں تھوڑا سا میں ان کے تصحیح کرتا چلوں کہ ہم لوگ چاہے بارش ہو رہی ہو یا دھوپ ہو پارٹ اف یور ڈیوٹی پارٹ اف ہماری ڈیوٹی ہے بلکل صحیح ہے اچھے ڈیزل کی کیا کہانی ہے ڈیزل کی یہ ہے کہ جو ہمارے ڈیزل ہے وہ یہاں پیٹرول جن گاریوں کو پیٹرول یا ڈیزل جاتا ہے ان کے کارڈز بنے ہوئے ہیں پی ایسو کے کارڈز بنے ہوئے ہیں جو ہر تھانے کو علاٹڈ ہیں لیکن اس میں اتنا کپیسٹی ہے کہ آپ لوگوں کی نفری کیوں کہ موف کرتی ہے آپ کو جا کر پیٹرولنگ کرنی ہے اتنی ہوتی ہے یا بس یہ پانچ لیٹر یہ کیا پانچ لیٹر کیسے ہو سکتا ہے کس جگہ پہ سات لیٹر ہے اور کسی جگہ پہ دس لیٹر ہے ابھی جس طرح سے مددگار ون فائیو کی موبائلز کا انیشیٹیو لیا گیا ہے اور ہر تھانے میں ایک مددگار ون فائیو موبائل ہے تو اس کا ڈیلی کا جو ہے پیٹرولنگ ہے وہ دس لیٹر ہے اور وہ اویلیبل ہے یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصتہ کبھی کبھا ایک آدھ دن ایسا ہو جاتا ہے کپیسٹی بڑھانی چاہیے ان لیٹر کیا آپ کے خیال میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر ایریا کے تھانے کے حساب سے جس طرح سے آپ اپنے ایریا میں کیا سمجھتے ہیں میں نے خیال میں دو یا تین لیٹر اس میں ایکسٹرا ہونے چاہیے یہ جو کہہ رہے تھے ایسے جو دوسرے طریقے سے حاصل کر لیتے ہیں what that means نہیں یہ بالکل قطن جو نا وہ بالکل اس کی نہیں وہ دوسرے طریقہ کیا ہوتا ہے دوسرے طریقہ تو اب یہ صاحب بہتر بتا سکتے ہیں نہیں میں یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا پیٹرل سٹیشن پہ جا کے زبردستی لے لیتے ہیں ایسے تو زبردستی نہیں لیتے ہیں کسی سے کہتے ہوں کہ بھروا ہو نہیں یہ بھی جو نا وہ کسی سے نہیں کہتے یہ سینئر افسران کوئی کہتے ہیں پھر اس کے جو نا وہ پھر ایکسٹرا بلز بنتے ہیں جو پھر ہم جو نا وہ سنکشن کیا جاتے ہیں یہ تو اچھا طریقہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے نہیں دوسرا طریقہ اس طرح سے جو نا وہ کوئی اس طرح سے دوسرا طریقہ دوسرا ہی طریقہ ہو سکتا ہے let's see who the new vids سلام علیکم حالو جی سلام علیکم حالیکم اسلام جی کون سا بات کریں سوال پوچھے میرے بھائی میں مسمان خاری کرت کر رہا ہوں جی میرا آسیف حیمن صاحب سے کوئیشن ہے کہ جو اونلائن کمپلین ریجسٹر ہوتی ہے جی اور اس کو لے کے اگر بات کی جائے تو یہ اکثر جو پولیس پارٹی ہوتی ہے یہ اس کی جو کمپلین جو ریجسٹر کروانے والا ہوتا ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ اگلی پارٹی کو یعنی کہ دے دوبارہ کھئیے کہ مجھے آپ کی آواز نہیں آئی دوبارہ کھئیے کہ آنلائن ریجسٹر کے بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ اکثر اوقات جب اپنی کسی پولیس پارٹی ہوتی ہے دوسری پارٹی ہے اس کو دے دیتی ہے اس کا نمبر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایک بارگیننگ کا چلسرا بھی آ جاتا ہے اور جس نے کمپلین کروائی ہوتی ہے وہ بھی ڈار رہا ہوتا ہے کہ میں سمجھ گئی آپ کی بات لیکن مجھے یہ بتائیے گا کیا یہ کام لہور میں کیونکہ آپ لہور سے بات کر رہے ہیں لہور میں ایسا ہوا یا کراچی کی کوئی کمپلین ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں لہور میں بھی ہوا کراچی میں میرے انکل رہتے ہیں تو ہمارا آنا جانا ہوتا ہے تو اس حوالے سے میں نے یہ کیا اس کو کونفیڈنشل لگا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ کونفیڈنشل رکھنا چاہیے اسمان صاحب تھانکیو سو مچ فور کالنگ اس ایک کالر اور لے رہتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ایک بریک لینی ہے بریک سے واپس جب آئیں گے نا آسل صاحب تب آپ ان دونوں کالز کا جواب دیجئے گا جی فرمائیے کون ہے ہمارے ساتھ سلام علیکم جی والے سلام خورم بات کرنا جی خورم صاحب سوال پوچھے نمدہ بات سے جی 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 سوال یہ تھا میرے پر اصلہ لائسنس ہے میں نے لائسنس بنوائے تھا اپنا ٹھیک ہے تو وہ اگر میں لے کے نکلتا ہوں اصلا میں میرا کام ہے فوٹوگی آفری ویڈیو اگر آگا ٹھیک ہے ہمارے پر رات میں سانسن ہوتا ہے کئی دفعہ ایسا ہو چکا ہے کہ سامان چھن جاتے ہیں تو سکتی کے لئے ہم لے کے آئے ہیں اگر کوئی پولیس والا روکے تو اس سے پھر تنگ کرتے ہیں پولیس والے تنگ کرتے ہیں آپ ان کو لائسنس دکھا دیں تب بھی جی لائسنس بھی دکھا دیں حالانکہ ہم شوق نہیں کرتے اپنا اصلہ جو ہوتا ہے تنگ سے مراد بتائیے پلیس ٹرانسلیٹ کیجئے خورم ساتھ تنگ کا کیا مطلب ہے مطلب وہ روکتے ہیں بولتے ہیں یہ غلط ہے اس طرح آپ لے کے نہیں چل سکتے ہیں اور پھر چھوڑتے کیسے ہیں وہ تو پھر آپ خرچہ دیں تو وہ چھوڑتے ہیں کتنا خرچہ پانچ سو پانچ سو اور یہ کہاں پر ہوا آپ کے ساتھ یہ سخی حسن سخی حسن پر ہوا یہ کبھی پرانی بات ہو گئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سے کبھی روکا آپ کو اس کے بعد پھر میں لے کے ہی نہیں گئے پھر میں مجھے رہتی پھر مطلب میں اپنی سیفٹی نہیں کر با رہا اس کے پھر ڈرتا ہوں میں بہت بہت شکریہ کال کرنے کا we take a break here when we come back we are going to discuss this SP آسف احمد صاحب سائٹ ایریا سے ہمارے ساتھ ہیں 34300737 پر آپ کال کر سکتے ہیں 34301904 پر Welcome back پاسپردہ میں ہم پولیس آفیسز کو بلاتے ہیں تاکہ آپ اپنی کمپلین درج کرا سکیں اور ان کے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جو نچلے لیول پر یا جہاں آپ لوگوں کا کانٹاک بہت زیادہ ہوتا ہے وہاں کس قسم کے روئیے آپ کے ساتھ ہیں آپ کی کمپلینز کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور اگر آپ کی کوئی شکایات ہیں وہ آپ ضرور درج کرائیں آسف احمد صاحب SP سائٹ ہمارے ساتھ ہے میں چاہوں گی کہ ہم جلدی سے پہلے واتس ایپ میسیجز جو ہیں وہ بھی آپ کو ریڈ کر کے سنا دیں پولیس 80 فیصد لوڈڈ گاڑیاں سزوکی بس ٹرک کنٹینر ان پر کیوں پیسے لیتی ہے کیا لائسنس یا کاغذار پورے نہ ہو اس کی لیتی ہے یا بس یہ ایک عادت ہے یہ صرف اور صرف ٹریفک پولیس کو ہے کہ وہ جو اگر وہ دیکھتے ہیں کہ لوڈڈ سے زیادہ اگر ان کی کیپیسٹی سے زیادہ لوڈڈ ہے تو پھر وہ لے سکتے ہیں وہ چلان کرے ہیں وہ چلان کر سکتے ہیں اگزاکٹلی وہ چلان کر سکتے ہیں اچھا ایک ساہ تو پولیس مجاز نہیں اچھا مجھے گواتا ہے زاہرے لوگ ڈرتے ہیں پولیس سے وہ مانگ رہے ہیں دینے پڑتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پھر نیکسٹ انہیں کال کر کے ون فائف پہ یا نائن دبل ون زیرو پہ کریں یا مطالقہ تھانے چلے جائیں مطالقہ تھانے چلے جائیں یا آئی جی کمپلینٹ سینٹر ہے وہاں پہ ثروہ بھی کر سکتے ہیں اور ثروہ جنا وہ کال بھی کر سکتے ہیں ایک سوال یہ آیا ہے کہ نمائش چورنگی پہ عوام کی جو روڈ کروسنگ ہے ظاہر ہے یہ آپ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس کو بہتر کر دیں کہ وہاں ایکسیڈنٹس بہت ہو رہے ہیں I think وہ گرین لائن پروجیکٹ گرین لائن پروجیکٹ وہ انشاءاللہ اپریل تک ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ ان کے یہ شکیات بھی دور ہو جائے گی ایک سوال یہ آیا ہے کہ پریز مجھے یہ بتائیے کہ بائیک لائسنس اگر آپ کی گاڑی سیز کر سکتی ہے پولیس تھانے لے جا سکتی ہے I'm calling on the numbers لیکن آپ کا number بزی آ رہا ہے میں نے آپ کا سوال پوچھتی ہے اگر document نہیں ہے بائیک کا document نہیں ہے تو پولیس اس کو سیز کر سکتی ہے اور وہ پھر آپ جتنا جلدی ہو سکتے اپنا documents دکھا کے وہ اس کو اب لے جائیں اور بندے کو تھانے لے جائے سکتی ہے بندے کو جنا بندہ جنا اس کو تھانے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے he can go to zone اچھا تو بیسکلی آپ کی گاڑی سیز کر سکتی ہے normal police not the traffic police اگر وہ اتفاق سے اگر کوئی چوری کی گاڑی نکل آتی ہے پھر بندہ بھی سیز ہو جائے گا لیکن اگر آپ کو کوئی حوالات میں لے گیا ہے میرے بھائی آپ میسیج ہی کر دیں اپنی پوری complaint تاکہ ہم یہ بتا سکیں لیکن یہ والے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا اچھا جب تک پولیس کو politics سے نہیں ہٹائیں گے تو پھر یہ ساری مسائل چلتے رہیں گے دوسری چیز لوگوں نے یہ پوچھی ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا پولیس ہر بندے سے بس روک روک کے رہی میارخام سے یہ میسیج آیا ہے کہ جب بھی چیک پوسٹ کرتے ہیں تو پچاس پچاس روپے ہر منی بس میں جو بھی بیٹھی ہو ویگن میں جارے ہو یعنی پر بندہ پچاس روپے لیتی ہے یہ کیوں ہے یہ اگر جہاں پہ بھی جس ڈسٹک کی اگر پولیس چوکی پہ اگر اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو کارنلی وہاں کے ایس ایس پی کو جنہاں مطلع کریں اگر نہیں تو مجھے وہ ڈسٹک بتا دیں تاکہ میں پھر جنہاں وہاں کے افسر کو میں خود جنہاں وہ ریکویسٹ کروں اور ان کو بتاؤں کہ یہ چوکی پہ ہیں تو وہ اس پہ اپری پیویٹ ایکشن کیا پولیس کی تنخائیں بہت کم ہیں جو فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں نہیں پولیس کی تنخائیں اگر جس طرح سے پنجاب کی تنخائیں اسی طرح سے سندھ پولیس کی بھی تنخائیں اس کے برابر رہے ہیں تھوڑی سی اس سے زیادہ ہی ہوں گی پھر یہ کیوں مانگتے رہے تھے یہ اگر کرتے ہیں تو ان کی شکیت بروقت سے یہ رفصان کو کر دی جائیں لیکن کیا یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ اب تک دیکھیں آئی جی صاحب کے حوالے سے بڑی تعریفیں کی جاتی ہیں this is the main thing this corruption in police especially dealing with public اور یہ جو فقیرانہ مساج ہے جیسے فقیر آپ کو ہر جگہ پیسے مانگتے ملتے ہیں پیچھے پڑ جاتے ہیں یہ تو وردی کے روپ سے پیسے لے رہے ہیں چاہے کبھی پچاس کبھی سو کبھی پانچ سو but this is a limit دیکھیں یہ چیز قطن جنہ tolerable نہیں ہے یہ police force ایک جنہ discipline ادارہ ہے اس میں یہ چیز برداشت کی جاتی ہے نہ اس کے کوئی گنجائش ہے اور نہ ہی اس چیز کو جنہ وہ کوئی اچھی نظر سے دیکھا جاتا ہے یہ چیز تقریباً اب ختم ہو چکی ہے police لیکن اگر جہاں پہ بھی کوئی شکایت کسی کو ملتی ہے تو وہ fill for IG conference center اس کو بتائیں کسی senior officer کو بتائیں کسی کو بھی اپنا جنہ یہ feel نہ کریں کہ ہم کسی کے پاس جائیں گے تو وہ ہمیں response نہیں دے گا response صاحب کی dynamic leadership میں انشاءاللہ آپ جہاں بھی جس صاحب اس میں جائیں گے response ملے گا police سے اب لوگ اور ڈر گئے ہیں ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا نہیں چاہیے نہیں چاہیے لیکن وہ جو سارے واقعات ہوئے ہیں دیکھیں نقیب قتل کیس یہ انتظار والا جو کیس ابھی اس کی گتھی سلت جائے لیکن لوگ ڈرتے ہیں لیکن یہ ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ ان کی ایک مرتبہ انویسٹیگیشن فائنلائز ہو جائے تو اس میں یقین ان کوئی رکمنیشن بھی ضرور آئیں گی اچھا ایک چیز میں آپ سے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں بکوز بی هاو جس لاسٹ منٹ ہلو السلام علیکم جی کون سا بات کریں سروار بات کر رہا فرمایے کیا سوال ہے آپ کا یہ رات کو جاتا ہے سبجی منڈی ٹھیک ہے سبجی منڈی جاتا ہے رات کو آگے کیا ہوا بھائی پولیس بہت سان کر رہا ہے بغیر پیسوں سے علاوہ چولتا ہے انہیں جاری کو کیا کہتا ہے پولیس آہا نہیں آپ سے کیا کہتی ہے کیوں آپ سے پیسے لیتی ہیں بھائی بلتا ہے نمبر دے دو کیا دے دے نمبر دے دو پیسوں کو یہ لوگ نمبر بلتا ہے بلتا ہے نمبر دے دو آپ کے سمجھ میں آرہی آسف صاحب نہیں ہے مجھے بھی نہیں سمجھ رہا ہے آپ کیا کوئی ٹرک چلاتے ہیں کوئی ویگن چلاتے ہیں میرے بھائی کیا کرتے ہیں میں مزدہ چلاتا ہوں آپ مزدہ چلاتے ہیں تو وہ آپ سے پیسے مانگتے ہیں پچاس روپے سو روپے ہم لوگ غریب اسے لے رہے تب ہی چھولتا ہے بھائی یہ سبزی منڈی جو پرانی سبزی منڈی ہے وہاں کی بات کر رہے ہیں یا نئی سبزی منڈی نئی سبزی منڈی نئی سبزی منڈی وہاں پہ لوگوں کی بڑی شکایت تھے کیونکہ جب ہم وہاں پر کور کرنے گئے تھے تو ٹول پلازا پر بھی جو پولیس کھڑی بھی تھی وہاں سے لے کے اگزاکٹلی انٹل سور آب گوٹ کیونکہ سبزی منڈی سے لوٹ کر کے سوزوکیز بھی آتی ہیں اور دوسری گاڑیاں بھی آتی ہیں وہ کہتے ہیں پولیس نہیں چھوڑتی ہمیں سو پچاس ہر دفعہ دینے پر یہ مکنسن افسران سے بھی جو نا وہ ان کو بھی پہنچاتا ہوں ان کے بعد جو بھی ایریاز ان کے لگتے ہیں تو انشاءالہ یہ جو نا اور اگر جہاں کہیں بھی کسی بھی انسان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو قائلی سینئر افسران کوئی مضوع کمپیئنڈ ضرور کر لیا کریں صحیح یہ رات گئے لوگوں نے لکھا ہے کہ اندھیرے میں پولیس والے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہ اچانک سے لائٹ مارتے ہیں ان کو دیکھ کے واقعی ڈر لگتا ہے کہ یہ کیا کریں گے رکیں تو پرابلم نہ رکیں تو مسئلہ یہ آپ اپنی پولیس کی جو تائنات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ میرے خالصے ایس او پی یہ ہے کہ ایک موبائل ضرور ہونی چاہیے موبائل ہو ایک کم از کا موبائل ہو ورنہ دو موبائل ضرور ہوں پراپر ناکہ بندی ہو ان کے پاس ریفلیکٹر جیکٹس بھی ہونی چاہیے اور اگر کوئی صرف پولیس والا پولیس کی موٹر سائیکل پہ دو لوگ کھڑے ہو تو رکے نہیں رکے یہ دیکھیں یہ پولیس کے لیے بھی تھوڑا سا جو نا وہ ایک ڈینجر ہو جاتا ہے کیونکہ جو ماضی میں جو انسیڈنٹ ہوئے تھے وہ جو پولیس اکیلی کھڑی ہوئی ہے ایک کانسٹیبل یا دو کانسٹیبل یا ایک موبائل تو اس وقت اٹھے ہوتے ہیں یہ اس اوپی کے بالکل برخلاف ہیں یا تو چار بندی ہو کم از کم دو مور سائیکل ہو یا کم از کم ایک پراپر موبائل ہو جس میں پراپر ناکہ بھی ہو ٹھیک ہے اس سے لوگوں کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ پراپر پولیس ہے پولیس کی وردی میں کوئی اور نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے بھی میسیجز آئیں وہ ہم آپ کو فورڈ کر دیں گے بہت بہت شکریہ آسف صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف آنے کا انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ نشست رہے گی جتنی شکایات ہیں آئیں ہوب کہ آپ اس کا ازالہ کریں گے گلشن بلوک نائنٹین کا بھی ذکر ہوا ہے سولہ کا یا نائنٹین کا میں آپ کو بریک میں پڑکی بلوک نائنٹین کا جس میں کہا کہ پولیس کی چیک پوسٹ کے باہر جو ہے چوکی کے باہر بہت زیادہ انکروچمنٹ ہے اس کا بھی ہم نے تذکرہ کر دیا ہے ان سے بریک میں بہت سارے میسیجز بھی ان کو فورڈ کر دی ہیں انشاءاللہ آئی ہوب کہ ہی اس گوئنٹو ٹیک آکچن اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ